وَالْأَصْرِ قسم ہے زمانے کی ناظرین اکرام ایک بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ یہ قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے اور یہ قسم اس نے زمانے کی کھائی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے؟ جی ہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے پورے قرآن حکیم میں آپ غور فرمائیں گے تو ناظرین اکرام آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سات مقامات پر اپنی ذات کی قسم کھائی ہے بقیہ پورے قرآن حکیم میں اس نے اپنی مخلوقات ہی کی قسمیں کھائی ہیں ناظرین اکرام آپ ایک سوال کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مخلوقات اس کے نزدیک بہت عظیم ہیں بہت اہم ہیں؟ ناظرین اکرام یہ بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں انسانوں کے اعتبار سے عظیم ہیں اور ان چیزوں میں انسانوں کے لیے بے شمار منافع اور بے شمار فوائد ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ان مخلوقات کی قسم کھائی ہے نہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان اشیاء کی بڑی عظمت ہے اور یہ اشیاء اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں بلکہ ان کی عظمت اور ان کی اہمیت انسانوں کے اعتبار سے ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان مخلوقات کی قسم کھائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بھی قسم کھا سکتا ہے اور اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے کیا سکتا ہے موسیقی